اسلام علیکم ویورز آج ہم پیس سوائے فائٹ ڈبل ون انوائرمنٹل سائیکولجی کے لیسن نمبر تھرٹی سیون کو ڈسکرس کریں گے کروڈنگ ان ایوری ڈی سیٹنگز کروڈنگ کی جو وجوہات ہیں جو اثرات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے یہاں پہ دو ٹاپکس ہیں ہمارے اس لیسن میں ریزیڈنس ہیں اور دوسری ریکریشنل ایریاز ہیں اس سارے کو میں آپ کے سامنے ایک سٹوری کی شکل میں بیان کروں گا بہت سیمپل باتیں گئی گئی ہیں اس کے اندر لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکیسٹر میرے چینل سبسکرائب کر دیں بیل کی ایکن کو بھی پریس کر دیں اور آپ لوگوں سے ایک میں نے رائے لینی تھی کہ ورڈس اپ گروپ کے بارے میں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ورڈس اپ گروپ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو جس طرح جس حساب سٹورنٹس جو کمنٹ کریں گے اس حساب سے پھر میں دیکھوں گا کہ ورڈس اپ گروپ بناؤں یا نہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کروڈنگ ان ایوری ڈی سیٹنگ اس میں ہم رورل ایریاز میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو ڈسکرس کریں گے جب گاؤں کے وزٹ کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں کہ وہاں نیچرل ماحول ہوگا اور آبادی کم ہوگی لیکن دو چیزیں ہوں گے نیچر اور پاپولیشن لیکن اگر شہر کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں اس کے اووزٹ دو چیزیں ہیں گی کہ وہاں پہ آرٹیفیشل چیزیں ہوں گی اور پاپولیشن بہت زیادہ ہوگی دیکھنی میں آیا ہے کہ رورل ایریاز میں لوگوں نے اپنی سہولیات کے لیے نیچر کو کافی زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے اس کی وجہ سے وہاں کی کمیونٹی پر بھی فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے ہماری موویز اور ڈراماز میں بھی شہروں اور دیہاتوں کو دکھایا جاتا ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ نیچر سے دور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے دیہات میں جو ہے نیچرل ایریاز کو دکھایا جاتا ہے لوگوں کے عبادی کو کم دکھایا جاتا ہے عام طور پر گاؤں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں لیکن شہروں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تیز ہوتے ہیں فلموں میں جب کسی رومنٹک نیچر کو دکھانا ہو کسی رومنٹک سین کو دکھانا ہو تو بھی نیچرل محول کو دکھایا جاتا ہے رورل ایریاز میں ہم کراپس کو گروہ کرتے ہیں جو کہ ملک کے بینیفٹس کی وجہ بنتی ہیں دیہاتوں میں بھی کاشت کاری کے طریقوں میں ترقی ہو رہی ہے نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن وجوہات کی بنا پر ہمارے رورل ایریاز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اگریکلچر میں پیسٹیسائیڈز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ نقصان پہنچانے والے انسیکٹس کو ختم کر سکیں اس کی وجہ سے کراپس میں پیسٹیسائیڈز کا اثر شامل ہو رہا ہے کیمیکل فرٹیلائزر کی وجہ سے بھی کراپس پر نیگٹیو اثرات ہو رہے ہیں جو ہیلتھ کے لیے نقصان دیں اربنیزیشن کی وجہ سے اور انڈرسٹیلائزیشن کی وجہ سے رورل ایریاز میں پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے اگرچہ ہم رورل ایریاز کو بھی ڈیویلپمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کے نیچرل ماحول کو بھی ڈسٹرائی کر رہے ہیں نیچرل ماحول کی ڈسٹرکشن کی ایک وجہ ڈیفورسٹریشن بھی ہے درختوں کا بیجا کٹاؤ جنگلات کا کٹاؤ جو ہے یہ بھی نقصان دے ہے مائننگ جو ہم کرتے ہیں کان کو نہیں کرتے ہیں مادنیات کو نکالنے کے لیے یہ بھی نیچرل ماحول میں ڈیگریڈیشن کا بائس بن رہی ہے ایسے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے نیچرل ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو روکا جا سکے ابھی ہم کچھ پرسپیکٹیوز کو دیکھیں گے اس کے لیے یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹیو ہے ماحول میں چھوٹی تبدیلی زیادہ نقصان دے نہیں ہوتی لیکن بڑی تبدیلی نقصان دے ہوتی ہے دوسرا پرسپیکٹیو ہے نیچر ریالیسٹک پرسپیکٹیو اس کا مطابق کہ ہم نے ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں اگر ہم ابھی بھی نہ رکھیں تو ہم اسے بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جائیں گے ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس سب کو ہم کس طرح نہ روک سکتے ہیں فارمین کے طریقے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کلین انرڈی چاہیے جو کہ پاور کی صورت میں حاضر ہو سکتی ہے فیول کا کم سے کم استعمال کریں یہ تھا ہمارا لیسن پی ایس فائے فائے دوبالون کا ملتے ہیں جلدی نیکس لیسن میں اللہ حافظ